نبی جو ہے وہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم نہیں دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کا بھی حکم دیتا ہے تو کوئی بھی شخص اگر ایمان والا ہے تو اس کا ایمان صرف عبادتوں سے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے وہ معاملات کو درست نہ کر لیں دیکھیں حضرت شعب علیہ السلام نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا تو دوسری طرف بندوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے سے روکا تو اصل میں ایمانداری اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ان کے ان کو حقوق دینا یہ بھی ہمارے ایمان کے تقاظوں میں سے ایک تقاظ ہے ایمان ہم کو صرف نمازی نہیں بناتا ایمان ہم کو صرف روزے دار نہیں بناتا ایمان ہم کو صرف حاجی اور عمرہ کرنے والا نہیں بناتا ہمارا ایمان جس طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارے تعلق کو درست کرتا ہے اسی طرح ہمارا ایمان اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی درست کرتا ہے